اسلام علیکم میرا نام ہے سید اسلام علی شاہور میں فاؤنڈر رسی ہوں کنیکٹڈ پاکستان کا اور آج میں ہوں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ کنیکٹڈ بائٹس کی اور میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں سیف خان خٹک جو کہ مہینے کے پچیس لاکھ رویے کماتے ہیں یوٹیوب سے ٹک ٹاک سے فیس بک سے اور ڈیفرنٹ قسم کے کام کرتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ سیف پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں فیس بک مونٹائزیشن اویلیبل ہے کیونکہ ابھی تک اب بھی ریسنٹی پتا چلا ہے کہ سٹارز اللہ چکر آیا ہے وہ کیا چیز ہے کیا وہ ایکچول مونٹائزیشن ہے جو ایڈز کے ذریعے ہوتی ہے یا جیس یہ ہے کہ آپ کو کسی کا کانٹنٹ پسند ہے تو آپ اس کو سٹارز بھیج سکتے ہیں تھانکیو اتنا زبوردست انٹر کرانے کلا پچیس لاکھ آپ کو بتایا کس نے پہلے آپ مجھے پچیس لاکھ روپے میں نے ان کی ایک وارڈکاس دیکھی تھی شاہد دیل صاحب کے ساتھ وہاں پینو نے دعویٰ کیا تھا وہ ایک دو بار آگئی تھی اچھا بہت شکریہ آپ کا اور فیس بوک کی جو آپ سٹارز کی بات کر رہے ہیں یہ بھی مونٹائزیشن ٹائپ کی ہے لیکن یہ ہم اس کو ایکچول انسٹریم مونٹائزیشن نہیں کہتے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو دیکھنے والی عوام ہے اگر وہ آپ کو پسند کرتی ہے آپ کے کانٹنٹ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کو کچھ سٹارز کے ذریعے کچھ پیمنٹ بیجتی ہے جس میں ابھی تو اتنا خاص نہیں لیکن کچھ پیمنٹ جو ہے وہ فیس بوک لکھ لیتا ہے اور باقی آپ کو پی کر دیتا ہے اور یہ بھی ایک اچھا پیمنٹ فیس بوک اس کے اندر سے بھی اپنا کٹ رکھتا ہے ابھی شاید پاکستان میں نہیں کٹ رہا لیکن ڈیفرنٹ کٹریز میں کٹ رہا جہاں پرانی ہو چکی ہے اور یہ ایک ڈیٹھ سال پہلے سے آئی ہوئی ہے لیکن پاکستان میں ہر چیز لیٹ آتی ہے تو یہ پاکستان میں ابھی آئی ہے اور یہ چیز بیگو لائیو میں آرڈی ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ گند مچا ہوا ہے لیکن جو ابھی فیس بوک صاف ہے لیکن امید ہے کہ آگے بھی یہ حساب رہا ہے اچھا کوئی بندہ جس کے پاس سبسکرائبرز ہیں فالورز ہیں فیس بوک کی اوپر اور وہ کانٹنٹ بنا رہا ہے اور اپنے چینل منٹائز کرنا چاہتا ہے پاکستان میں آپ نے بتا دیا کہ منٹائزیشن اویلیبل نہیں ہے کیا طریقہ کار ہوگا کہ وہ اپنا چینل منٹائز کرا سکے اچھا دو چیزیں ہیں ایک تو پاکستان میں لوگ سرویس دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہی آپ کی منٹائزیشن آم کر دیں گے تو وہ سمپل طریقہ ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے وہ رائٹس مینجر اپروو کرواتے ہیں فیس بوک کے ذریعے فیس بوک پہ آپ جا کے لکھیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ رائٹ مینجرز تو وہاں پہ ایک لنک آ جائے گا اور آپ فیس بوک پہ جا کے وہ رائٹ مینجر کے لئے اپلائے کر دیں گے اگر آپ کا کانٹنٹ اوریجنل ہے آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ اچھی ہیں تو وہ آپ کا رائٹ مینجر اپروو کر لیں گے اور آپ کی پاکستان سے ہی آن ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی اپروو نہیں ہوتی اور آپ کا جو پیج ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی اور آپ چاہتے ہیں پھر بھی آن کرنا تو آپ ایسے کریں کسی بھی دوست وغیرہ جو آپ کا پاکستان سے باہر ہے یا ایلیجیبل کنٹریز میں ہے جہاں پہ موجود ہے وہاں اس کو اپنا پیج دیں سارے کا سارا پوری ایکسس دیں گے آپ کو آپ کے پاس یہاں پہ بلکل کچھ نہیں ہوگا اور آپ اس کو اپنا کانٹنٹ گوگل ڈرائیو یا کسی اور چیز میں دیں گے اور وہاں سے اپلوڈ کرے گا کانٹنٹ بھی وہاں سے اپلوڈ ہوگا سب کچھ وہاں سے اور یہاں سے اپلوڈ ہوگا تو پھر اس پہ کوئی سٹائق ہو جارا ہے کانٹری وائلیشن آجائے لسی آجائے گی اس پہ کیونکہ یہ کانٹری ایلیجیبل نہیں ہے تو یہ ایشو آ سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو دوہزار تئیس میں ہم داخل ہو رہے ہیں جو بندے یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کوئی چار پانچ نئے یونیک ٹاپک سجیسٹ کرتے ہیں اگر جو بندے دوہزار تئیس میں اپنا چینلل شروع کرنا چاہتے ہیں جی بالکل ابھی کچھ مہینے پہلے یوٹیوب کے ایک اپ ڈیٹ آئی تھی کہ آپ لوگ یوٹیوب شارٹس پہ کام کریں یہ ایک ایسا فیچر ہے جو آگے تباہی مچانے والا ہے جو ٹک ٹاک پہ تباہی مچا چکا ہے فیس بک پہ مچا چکا ہے اور ابھی وہ آپ کو مونٹائزیشن دے رہے ہیں یوٹیوب شارٹس کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوہزار تریس میں یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ دن ہے دوہزار تریس کو آپ ابھی سے سٹارٹ لیں دو سے تین مہینوں میں آپ وائرل بھی ہو جائیں گے اگر آپ کے بڑے ویڈیو پہ ویڈیوز نہیں آرہے آپ کسی بھی ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں تو آج آپ اچھے شارٹس ویڈیوز بنائیں اور یونیک بنائیں پھر میں آپ کو اپنا روڈ میپ بنائیں کہ میں نے یار ان تین مہینوں میں ایک ہزار شارٹس اپلوڈ کرنی ہے ایک ہزار ایک ہزار مثال یہ میں آپ کو ویسے اگزیم پل دے رہا ہوں کہ جب آپ ایک ہزار بنا لیں گے کنسسٹنٹ رہ کے کام کرنے کنسسٹنٹ ہو جائے گا آپ کا آپ کے ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ میں نے تین مہینے میں اتنا کانٹ اپلوڈ کرنے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں چار ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں پانچ اپلوڈ کرتے ہیں دس کرتے ہیں پندر پر چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کا ایک مائنڈ سٹ ہوگا کہ میں نے ہزار کرنی ہے تو پھر آپ کو کنیابی ہمیشہ ضرور ملے گی صرف ایک سیکرٹ پوچھن آپ سے پوچھنا جاتا ہوں جب بھی آپ کوئی نیا چینل بنانے لگتے ہیں تو آپ اس کی نشک ایسے سرچ کرتے ہیں مطلب آپ کیسے سلیٹ کرتے ہیں کہ یہ والا جو سپیسیفک چینل ہے یہ ہم نے ہیلتھ کیو پر بنانا ہے اس کے لئے کوئی ٹولز یوز کرتے ہیں یا کوئی آپ مارکٹ کا نیلیسس کرتے ہیں کہاں سے آپ آئیڈیا کہاں سے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نئے چینل اس پر بنانے ٹاپک پر بنانے میں تو کوئی ٹول یوز نہیں کرتا اور نہ میں دیکھا دیکھی میں موسٹی یوز کرتا ہوں میں جب بھی کوئی چینل سٹارٹ کرتا ہوں تو پہلے ریسرچ کرتا ہوں کہ یار کونسے ٹاپک ایسے ہیں جو اچھا پیسہ دیتے ہیں اگر وہ پریمیم ہیں نان پریمیم ہیں پھر میں دیکھتا ہوں اگر نان پریمیم ہیں اس پر ویوز بھی نہیں ہیں اور نان پریمیم بھی ہے اب ایک مصطب کانٹنٹ ہے وہ پریمیم نہیں ہے مثال اس کے ارنگ اتنی اچھی نہیں لیکن اس پر ویوز زیادہ ہیں مطلب تو پھر میں اس کو چوز کر سوچ سکتا ہوں لیکن میری پرس پرارٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ پریمیم ہو پریمیم کے بعد اس پر ویوز بھی زیادہ ہوں تب میں اس کو چوز کرتا ہوں پھر میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں کہ یار آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ بشک ضروری نہیں ہے کہ پریمیم ہے تو وہ انگلیش کا کانٹنٹ ہوگا پاکستانی کانٹنٹ میں بھی ایسے ٹاپکس ہیں جس پر آپ کو پریمیم ارننگ ملتی ہے ٹیک میں بھی ایسے کانٹنٹ موجود ہیں جس پر آپ کو پریمیم ارننگ مل جاتی ہے کیونکہ اس کی آڈینس ہی ایسی ہوتی ہے جو سلجی ہوئی یا وہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے تو اس پر آپ کو ارننگ بھی پریمیم جیسی ملتی ہے تو میں یہ سوچ کے ہمیشہ جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے فاری ازامل ایک بندہ ہے اسمائل بلاغر ہے فاری ازامل وہ ایک ایسے کانٹنٹ پر کام کر رہا ہے جس پر وہ وائرل ہو رہا ہے تو میں سوچوں گا کہ یار میں کیا اس پر کام کر سکتا ہوں کیا میں اس پر ایک سال تک کام کر سکتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں تب میں اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں دیکھا دیکھی میں ہاتھ نہیں ڈالتا ایسے صرف اب جو ہماری کانٹنٹ کریٹرز کی جو ڈیجیٹل اکانومی میں شیئر ہے وہ بہت تھوڑا ہے اس کا ریزن کیا ہے ایک تو آپ انٹرنیٹ پینٹریشن کا مسئلہ ہے آپ ویڈیو بناتے ہیں بھائی جی بھی کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے آپ کو دو دن لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کا ویرنس نہیں ہے کانٹنٹ کریٹرز کی یا سکرپٹ کی کمی ہے یا آئیڈیاس کی کمی ہے کیونکہ کانٹنٹ کریٹرز کی ایک ایک اکانومی ایسی ہے جو ہماری آئیٹی ایکسپورٹس کو بڑا فاسلی بوم دے سکتی ہے لیکن ابھی تک کانٹنٹ کریٹرز کچھ اس طرح پاکستان میں نظر نہیں آ رہے اس کا کیا ریزن ہے پہلی بات ہے کہ ہمارے جو لوگ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ شارٹ کٹ کا ہے ہمارے لوگ جب بھی آتے ہیں تو وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ یار بتا کہ آج رات کو میں شروع کرنسوہ میری ارننگ کیسے آجائے پہلی چیز ہمارا کوئی بھی کانٹنٹ کریٹر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کانسسٹنٹ نہیں ہے دوسری پاکستان میں ایک اور چیز ہے پاکستان میں وسائل کی تھوڑی کمی ہے کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دبائی کی اگر آئی پی لو یا یو ایسے کی آئی پی لو تو آپ کو بہت جلدی بھوم ملتا ہے بہت سی چیزوں پہ ابھی پاکستان میں جو ہے ٹک ٹاک پہ لائیو نہیں ہے لیکن اگر آپ دبائی جاؤ یا اور کنٹریز جاؤ وہاں پہ آپ کو لائیو مل رہی ہے دوسرا اگر آپ کے پاس ابھی لائیو ہے اور پاکستان میں نہیں ہے لائیو ٹک ٹاک کی تو آپ جو ہی ابھی سٹارٹ کریں گے ٹک ٹاک لائیو تو آپ پہلے بندے ہوں گے جو ٹک ٹاک لائیو لائیو استعمال کریں گے اور آپ جلدی وائرل ہو جائیں گے پھر آپ نے بات کی کہ ہمارے لوگوں میں پہلی بات اویرنیس نہیں ہے جو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو دیں کہ آؤ کیمرہ اٹھاؤ موبائل اٹھاؤ اور ویڈیوز بناو لیکن لوگ اسی چکر میں کہ ہم جلدی کمیاب ہو جائیں تو وہ پھر کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اگر آپ آج نہیں پکڑے گئے تو دس سال بعد پکڑے جاؤ گے یا پانچ سال بعد ضرور پکڑے جاؤ گے کیونکہ وہ چیز آپ کی ہے یا نہیں اس پہ آپ کا حق نہیں ہے اور دوسرا غلط بھی ہے مثال میں اگر ایزا مسلمان دیکھوں مورالی بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ جب بھی کانٹنٹ بناتے ہو اپنا بناو وہ آپ کا لائف ٹائم اپنا ہے اگر آپ نے آج ڈالیں نہیں چلنا تو دو سال بعد ڈالو جیسے وقار صدیقی کہتا ہے میں نے یہ ویڈیو سات سال پہلے بنائی تھی لیکن میں نے ابھی ایک سال پہلے ڈالی میری وائرل ہو گئی تو کیونکہ اس کا اپنا کانٹنٹ تھا تو اگر آپ اپنا بنائیں گے وہ آپ کا ایسیٹ ہے جس طرح آپ کا گھر آپ کا ایسیٹ ہے آپ کی زمین آپ کا ایسیٹ ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی آپ کا ایسیٹ ہے میرا ایک چینل جو آج ہے سیل ہوا ہے جو پندرہ لاکھ کا سیل ہوا ہے جس کے صرف پانچ لکھ سبسکرائبر تھے وہ میرا ایک ایسیٹ تھا ٹھیک ہے مجھے ضرورت پڑی میں نے سیل کر دیا تو اس طرح آپ بھی ایسیٹ بہت ساری خواتین جو ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی ہیں یوٹیوب کا کانٹنٹ ضرور بنانا چاہتی ہیں اور ان کے پاس نالج بھی ہے ایکسپورٹیز بھی ہے ایکسپورجر بھی ہے لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اپنا فیس نہ دکھائیں تو فیسلس ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا ارسان بھائی میں تو شروع سے میں خود جو کام کرتا ہوں فیسلس کانٹنٹ پر کام کرتا ہوں ہمارے موسلی چینل جو ہوتے ہیں وہ فیسلس کانٹنٹ پر ہوتے ہیں تو اگر آپ بھی فیسلس پر کام کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز جو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ شارٹ ویڈیوز بنائیں کیونکہ لانگ میں کامیابی آپ کو لیٹ ملے گی شارٹ میں آپ جلدی اگر آپ بات کرو حمزہ بھٹی کی ابھی بھی لانگ ویڈیوز پر ویسے ویوز نہیں آتے اس کی شارٹ پر آتے ہیں تو اگر آپ نے اس نے پہلے بہت ٹرائے ماری ہے لانگ ویڈیوز پر تو اس کو اتنا خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی تھی آپ اگر فیمیل ہیں اور آپ کہتی ہیں تو آپ کیا کریں پہلے سکرپٹ لکھیں آپ نے ایک آئیڈیا چوز کر لیا نیش چوز کر لی آپ اس کے لئے سکرپٹ لکھیں سکرپٹ پر وائیس آور دیں وائیس آور دن کے بعد اس کی ایڈیٹنگ کر لیں اور اس کی تھم نیل بنا دیں اگر آپ شارٹ ڈال رہے ہیں تو اس کے آپ کو تھم نیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک اور چیز بڑی یہ آسان وہ یہ ہے کہ ابھی جو بھی سوشل میڈیا ہے اس پر آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے کا شارٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے آپ کیا کریں آپ نے شارٹ ایک بر بنانی ہے اس کو ٹک ٹاک پر ڈالو سنیک پر ڈالو فیس بوک پر ڈالو انسا گرام پر ڈالو ٹوٹر پر ڈالو آپ کہیں نہ کہیں سے تو ہٹ ہو جاؤ گے ساری جگہ پر سیم سائز کا آپ چار جگہ پر چلو کھار گئے سنیک ویڈیو پر اگر آپ پک کر گئے آپ چل گئے تو اگر آپ ایک پلیٹ فارم پر بھی ہٹ ہو گئے تو آپ ان کو بول سکتے ہو کہ یہ میرا فلان یوٹیوب چینل ہے جا کے وہاں سے اس کو سبسکرائب کر لو آپ ایزیلی کمیاب ہو سکتے ہیں اور یہ ابھی ٹائم ہے کیونکہ یہ چیز نہیں نہیں ہے اگر سال دو سال بات کرو گے تو وہی کمپیٹیشن ہوگا جو آج یوٹیوب پر لانگ ویڈیوز کا ہے اگر آپ یوٹیوب پر کمیاب ہونا چاہتے ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا پر کمیاب ہونا چاہتے ہو یا اگر آپ بلاغن بھی کرتے ہو ایک چیز بڑی ہی میٹر کرتی ہے وہ کانٹنٹ ہے اگر آپ کا کانٹنٹ اچھا نہیں ہے میں آپ لاکھ ایسیو کر لو آپ لاکھ اس پر پیسہ لگا دو وہ کمیاب نہیں ہوگی کیونکہ جب تک آپ کا جو آڈینس ہے وہ آپ کی آ کر پوری ویڈیو نہیں دیکھے گی یا میکسیمم ویڈیو نہیں دیکھے گی یوٹیوب آپ کو اچھی ارننگ بھی نہیں دے گا اور آپ کو وائرل بھی نہیں کرے گا یہ 2016 نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلک بیٹ تھمنل لگایا ہے بندے نے بس کلک کر لیا اور اسی بھی اس پر یوٹیوب آپ کو وائرل کر دے ابھی یہ کہہ کرتے ہیں کلک کرنے کے پاس یوٹیوب دیکھتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پر لوگوں نے کتنا دیکھا ہے اگر ایک سیکنڈ دیکھا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو سپیم میں ڈال دیتا ہے کہ آپ نے سپیمم کی ہے اور آپ کو کمیونٹی گائیڈ لائن بھی دے دیتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا اچھا کونٹ بنانا ہے جب اچھا کونٹ بنائیں گے لوگ پورا دیکھیں گے یوٹیوب بھی بتاثر ہوگا اور آپ کی ویڈیو وائرل کر دے گا تینکیو سومج یہ تھے صاحب خان خٹک جو لاکھوں میں کمانے کی بات کرتے ہیں اور ان سے مزید بھی انشاءاللہ سیکھیں گے سٹے ٹیون جزاکر